اسلام علیکم میں یوٹیو فاملی ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج بہت ہی زبردست فیشل کے ساتھ حاضر ہوں جی ہاں کہیں نہ جائیے گا ویڈیو کو اینڈ تک دکھے گا اور سکپ بھی نہ کیجئے گا بہت ہی اچھے ریزلٹ ہیں اس کے اور میں آپ کو اینڈ میں اس کے ریزلٹ بھی چیک کرواؤں گی فیشل کا نام ہے ڈائمنڈ فیشل ڈائمنڈ فیشل کے بعد آپ ہو جائیں گے اس کی طرح ہی قیمتی اور بہت ہی خوبصورت بس ایمیجن کر لیجئے گا بہت ہی زبردست فیشل ہے تو ویورز اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہم ایک دوسرے سے ملتے رہے اور میں آپ کے لئے اچھے اچھے فیشلز لے کر آتی رہوں ہاں جی تو میں آپ کو ہر بار ہر اس میں یہ بتاتی ہوں کیونکہ فیشل جو ہے ہمارے فیس کی نیٹ ہے ضرورت ہے کھانے کے لئے جیسے ہمیں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اپنی سکن کو ترو تازہ رکھنے کے لئے فیشلز کی ضرورت ہوتی ہے فیس پر فریشنس آتی ہے کس کے ذریعے فیشلز کے ذریعے تو کیا ہے جی اگر ہم ایٹین یئرز کی جو لڑکی ہوتی ہے اس کو فیشل کروانے کی نیڈ ہوتی ہے تھرٹی سے اوپر ہو جائے تو اسے کیا ہے جی ہر پندرہ دن کے بعد اسے فیشلز کی ضرورت پڑتی ہے اور چھوٹی عمر کی لڑکی ہے تو اس کو ایک مہینے کے بعد وہ فیشلز کروائے جوبز والی ہے ان کو پروپرلی کنوانا چاہیے اسے کیا ہوتا ہے اس کی ڈیڈ سکن ریموو ہو جاتی ہے اور بہت سارے اس کے فائدے ہوتے ہیں اس پر فریشنس آ جاتی ہے گلو آ جاتا ہے بار بار پولر نہیں جا سکتے تو گھر میں کریں تو چلتے ہیں جی اپنے فیشلز کی طرف تو پہلا سٹیپ ایج ویورز ہمارا کلنزنگ کا کلنزنگ ہمارے فیس کا بیس پارٹ ہے امپورٹنٹ پارٹ ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے جی بہت ہی زبردست ہے دودھ ہم نے اس کے لئے لینا ہے ملک ہمیں چاہیے را ملک چاہیے نہیں ہے جی گھر میں بوائل ہو گیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کوئی بات نہیں ہے کہیں نہیں جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جو بوائل ملک ہے اس کے ہی دو چمچ لے لینا ہے کوئی ٹنشن کی بات نہیں ہے یہ جو فیشل ہے گھر کی ہوم ریمیڈیز میں گھر کی چیزوں سے ہی آپ کا فیشل ہو جائے گا کوئی ٹنشن کی بات نہیں ہے ہر چیز گھر میں اوائلیبل ہوتی ہے ہاں جی جو ملک ہے آپ نے کورٹن سے آپ نے اس کو اپنے فیس پر کرنا ہے اپلائے اچھے سے اس کو کیا کرنا ہے کلنزنگ اس کی جو ہے میگنیٹک کلنزر ہوتا ہے یہ ملک جو ہوتا ہے آپ کی نوز کی سائٹ پر وہ جو ہو جاتی ہے ڈیٹ سکین ہوتی ہے آپ کی آنکھوں کے نیچے جو کوئیڈ لگایا جاتا ہے اس کی ایمیولیشن ہوتی ہے جو ڈیپوزیشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس سے ریموو ہو جاتی ہے آپ کے کسی بھی قسم کے فیس پر ڈیپوزیشن رہ جاتا ہے جو فیس واش نہیں ہٹا پاتا وہ کلنزنگ ملک کرتا ہے تو دوسرا سٹیپ ہمارا کیا ہے جی دوسرا سٹیپ ہمارا سکرابنگ اور ایکسفلیشن سٹیپ ہوتی ہے ایکسفلیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سکرابنگ کا مطلب ایکسفلیشن کا مطلب ہے جنٹلی مساج کرنا ہے جو ہم نے فیس پیک بنانا ہے ٹھیک ہے جی اس سے آپ نے زیادہ اپنے فیس کو رگڑنا نہیں ہے جسٹ آپ نے جنٹلی اپنی سکین کو ڈیٹ سکین کو ریموو کرنے ہیں آپ کے پاس جو ڈیٹ سکین رہ جاتی ہے ڈیٹ سیلز رہ جاتے ہیں نوز کے پاس جو آپ کو انیون لگتے ہیں کہ اسے آپ کی سکین ڈرک لگتی ہے وہاں پر بھی ڈیپوزیشن ہے وہاں سے سکین کیسے کسے ہٹایا جائے ٹھیک ہے جی تو اس کے لئے جو ہمیں چیزوں کی ضرورت پڑھنی ہے وہ ہے جی کا آٹا اوٹ میل آٹا ٹھیک ہے نہیں ہے جی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے گھر میں جو ملٹی گرینز آپ آٹا یوز کرتے ہیں چکی کا آٹا جو بھی آٹا یوز کرتے ہیں وہاں آپ نے لے لینا ہے بہت زیادہ اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں آپ کی ڈیٹ سکین کو یہ ڈیٹ سیلز کو اندر سے پکڑ لیتا ہے اور آپ کو زیادہ اس سے پر مشکت نہیں کرنی پڑتی زور ازمائی نہیں کرنی پڑتی ایزی لی آپ کی سکین پر وہ اپلائے ہو جاتا ہے اچھا اگر آپ کی سکین آئیلی ہے تو آپ نے روز وارٹر کا یوز کرنا ہے روز وارٹر سے آپ کے فیس پر فریشنس آتی ہے اگر آپ کی سکین کیا ہے جی آپ کی سکین آپ کی ڈرائے سکین ہے تو آپ نے ملک یوز کرنا ہے اس کے لیے ملک وہی را ملک یا بوائل ملک جو آویلیبل ہے وہی دو چمچ اس کے اندر ایٹ کرنے ہیں آپ نے اس کو رکھ کر ایسے ہی اس کا پیسٹ بنا کر رکھ نہیں دینا اس کو بڑے جنٹلی سے اچھے سے مکس کر کے اپنے اسی ٹائم ایسے بہت نرم پڑ جائے گا آپ نے اسی ٹائم اپنے فیس پر اپلائے کر لینا ہے میں بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گی آپ نے جب اپلائے کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کی جو جو ڈیڈ سکین ہیں جو ڈیڈ سیلز ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے ڈیڈ سکین کو پکڑ لیتا ہے پریشر بھی نہیں لگانا پڑتا جنٹلی یہ آپ کیا کرتا ہے آپ کو ایزیلی آپ کے ڈیڈ سکین کو ریموو کر دیتا ہے اچھا جی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے بہت اچھے سے سکرپ کرنا ہے مساج کرنا ہے اس کا پانچ سے دس منٹ آپ نے فیس پر ہلکے ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے جس سے آپ کے ڈار پارٹس ہیں وہ بھی آپ کے لائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اس سے آپ کے جو سن تین ہیں وائٹ ہیڈز ہیں بلیک ہیڈز ہیں جو آتا ہوتا ہے نا یہ آپ کی سکین سے وائٹ ہیڈ 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 کو نکال دیتا ہے ٹھیک ہے کوئی اس پہ زور ازمائی نہیں کرنی پڑ نہیں آپ جنٹلی ہینڈ سے سکرب کرنی ہے سکرب رگر رگر کے سکرب کیا نہیں بلکل نہیں ایسا کرنا آپ نے بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کا فیس پر سکرب کرنا ہے چلتے ہیں تھرڈ سٹیپ کی طرف مساج کریں مساج کا مقصد ہوتا ہے آپ کے چہرے پر بلڈ سرکولیشن لے کر آنا جتنا کچھ مرضی آپ فیس پر اپلائے کریں جو کچھ مرضی لگا لیں جب تک انٹرنل آپ ہیپی نہیں ہے تو آپ کے فیس پر کوئی گلو نہیں آنے والا تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے خوش رہنا ہے کوشش کیا کریں خوش رہیں اندر سے بھی اور دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو شیئر کریں خوشی خوشی رہیں اس سے کیا ہوگا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اپنے مساج کی طرف آنا ہے جن کو اوپن پورز کی تینشن ہے اس سے پورز کافی سٹیف ہو جاتے ہیں جو ہم اس کا فیس پیک بنائیں گے ٹھیک ہے جی ہمیں کیا چاہیے اس کے لیے ہمیں چاہیے بیٹ روڈ جوس چکندر آپ نے لیلے اس کو آپ نے گرائنڈر میں ڈال ہے اس کا پیسٹ بنا کر اس کو سٹین کر لینا ہے جوس بن جائے گا ٹھیک ہے جوس آپ نے اس کا بنا لینا بہت زیادہ فائدہ ہے اس کے آپ کا فیس ریڈ نہیں ہو جانا اور ہمیں کیا چاہیے نیکسٹ یوگر چاہیے یہ وائٹ کلر کا میں لیا ہے باول تو اس میں آپ کو یوگر شو نہیں ہو رہا ایکسلی ون سپون اس میں یوگر ہے یہ لگانے پر تو ویورز آپ نے یہ مساج اپنا کرنا ہے ڈائمن فیشل ہے ڈی آئی وائی کا بہت زبردست اس کے ریزلٹ ہے آسم ریزلٹ ہے جب آپ نے اپنے فیس پر اس کو لگانا ہے مساجنگ کیسے کرنا مساجنگ کے دوران آپ نے پورے فور ہیٹ کو مساج کرنا ہے آئی برو کرنے اور اس سے کیا ہوگا ساری ڈی پوزیشن باہر آج گی اپر ڈریکشن میں چکس پر آپ نے چہرے پر مساج کرنا رائس فلور اپنی رائس فلور چابلوں کا آتھا بہتر کوئی مساجر نہیں کوئی سکربر نہیں ہے آپ کو فیرنس میں بھی کمال ریزل دیتا ہے تو مساج کرنا چین پر دو انگلیوں سے مساج کرنا ہے آپ کی اگر چین ڈبل ہے تو اس کو بھی اچھے مساج کریں گردن کو نہیں بھول گردن پر مساج کریں تو آپ کیا کرنا ہے جب آپ کا ریزلٹ آنا ہے تو آپ دل خوش ہو جائے گا کہ کہ جانے سے پہلے آپ کو جو پولرز میں اتنے طرح پیسے لینے پڑتے ہیں اگر ہم کسی ایونٹ پر جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ایک دن پہلے ہم اگر یہ مساج کر لیں گے تو اتنی آسم ریزلٹ سائیں گے کہ آپ خوشی سے بہت خوش ہوں گے میں نے بھی جب یہ کیا تھا تو مجھے میرے بہت اچھ ریزلٹ سائے تھے میں بہت ہیپی ہوئی تھی تو ویورز آپ بھی اس کو اپلائی کرجئے گا بہت اچھا اور ایزی اس کا میتھج ہے کوئی اس کا چف نہیں ہے ایزی لئے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر جو ریزلٹ آئے گا تو ہاں جی تو اس کے بعد ہمارا آجتا ہے فورٹ سٹیپ آپ نے اپنے فیس پر اتنی محنت کی ہے اتنا سارا کچھ کی ہے اتنی میساج کی ہے تو اس کے بعد آپ کو ایک فیس ماسک لگا کر کیا کرنے آپ کے اوپن پورز جو لوک ہو گئے ہیں بند ہو گئے ہیں اس کو آپ نے بند ہی رہنے دینا ہے تو اس کی لوک پروس لینے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے فیس ماسک لگانا ہے فیس ماسک بہت ایزی ہے آپ کے فیس پر ایک نیچرل گلو آجاتا ہے سکن شائن کرنے لگ جاتی ہے اور اس سے آپ کی جو ڈیٹ سیلز کے بہت زیادہ بینی فیٹ ہیں اپ نے فیس پر لگ آج تو آپ کی جو اکنیز ہوتی ہے آپ کے نشانات کو کم کرتے ہے آپ کے فیس پر گلو لے کر آتا ہے سندر پاوڈر اتنی ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہیں آپ پاس سندر پاوڈر تو مسٹ ہونا چاہیے نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو سکپ کر دیجئے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کے جو ریپلیسمنٹ میں لے کر آنا ہے آپ نے اس کے ریپلیسمنٹ میں لانا ہے اس میں جائی کا آٹا جو آٹا آپ جائی آٹا نہیں ہے جو گھر میں آپ ملٹی گرینز کوئی سبی آٹا چکی آٹا کوئی آٹا جو یوز کرتے ہیں وہ لے لیں ایک چمچ روز وارٹر آپ کا اس لیے جائے گا اگر آپ کی آئیلی سکین ہے آج کل سردیاں سٹارٹ ہوگئے تو ملک ہی یوز ہوگا تو آپ اپنی سکین کے اگر اس کو یوز کر روز وارٹر یوز کر روز وارٹر کے اپنی اولا ریزلٹ ہے آپ نے اچھے سے پیسٹ بنا لینا ہے اس کے بعد فیس پر اپلائی کر لینا ہے اس کے لیے فیس ماسک لگا کر آپ رام سے ریلیکس ہوکر لیٹ جانے ہے اس سے آپ کے جو اپن پورز ہیں لوکنگ ہیں جو پروسس میں ٹھیک ہے وہ آپ کے بلک لوک ہو جائیں گے آپ نے رام سے تحمل سے لیٹ جانا ہے آپ نے کاموں میں نہیں لگ جانا بہت ریلیکس شن فیل کر نے ہے اس سے آپ بہت لٹنے سے یہ سیریس بات کر رہی ہوں کوئی مزاق نہیں ہے اگر آپ اس میں جو فیس ماسک لگائیں گے گلو آنے والا ہے سکن آپ کی جو جو دھلک جاتی ہے مطلب ایج عمر ہونے کی وجہ سے ٹائٹ نس آتی ہے فیس ماسک ٹھیک ہے جب جب جائے گا اس کو اچھے سے آپ نے واش کر لینا ہے آپ کو اس کے واش کرنے کے بعد آپ نے کوئی سوپ نہیں یوز کرنا کوئی اس میں فیس واش نہیں یوز کرنا ٹھیک ہے سیمپل آس میں اس کو سپلیش کرنا ہے ٹھیک سٹیپ کی طرف چلتے ہے ٹونر ہے ٹونر آپ کے پاس کوئی ٹونر کوئی بھی نہیں فیس پر سپری سے اس کو فیس پر سپری کر لی جیگا اور آپ کا یہ سارا ہو گیا ہے فیشل کمپلیٹ ڈائمن فیشل ہے یہ زبردست ریزلٹ ہے اس کے اب میں آپ کو ریزلٹ پہ چیک کروا دوں ریزلٹ جو اس کے بہت آسم ہیں ہینڈ پہ جس پر میں نے اپلائے کیا ہے وہ ہینڈ کر ریزلٹ چیک کر لی جس پر اپلائے نہیں کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ویڈیو پسند ائے لائک شیئر کومنٹ کیجئے گا اللہ حافظ